موسیقی تو اس میں ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں دراصل ساحل عدیم صاحب وہ اس کے بیچ میں ایک موضوع کے پر بات کرتے ہیں اور اس کا جو ٹائٹل آپ کو ویڈیو کا جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ تابوتی سکینہ کیا ہے ساحل عدیم نے مکمل وضاحت کر دی میں نے جب یہ ویڈیو دیکھنا شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس کے بیچ میں انہوں نے پہلے اس حقیقت کو قبول کیا کہ میرے پاس جو اسرائیل کا مذہب ہے اس کے بارے میں ڈیٹا تھا نہیں ویڈیو کو دیکھ میں مسلمان ہوں میرے پاس کوئی خاص ویلیڈیٹڈ ڈیٹا نہیں تھا سوائی اسرائیلی آیت کی اور جب وہ آگے جلتے تو پھر وہ اس کے بارے میں جو ڈیٹا دیتے ہیں وہ بھی دراصل اسرائیل کی کتابوں یا بائبل سے لیا گیا نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اسرائیل کے بارے بات کرنی ہے تو اس کے لیے پرانا اہدنامہ موجود ہے اور پرانے اہدنامے میں پوری کی پوری کہانی ہے جو حضرت موسیٰ کی اور دیگر انبیاء کی ہمارے پاس بلکل محفوظ ہیں اور ان میں سے آپ پڑھ کر آپ اسرائیل کے بارے میں کوئی بھی بات کر سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے پہلے اس بات کو قبول کیا کہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا اور اس کے بعد انہوں نے جو رجوع کیا وہ اسرائیل کے اس ڈیٹا کے طرف کیا جو ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا اس میں بھی انہوں نے غلطیوں پر غلطیاں کی ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اب میں نے اگر وہی کہانی سنا دینا آپ کو جو یہ مانتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو وائرل ہو جانا ہے کیونکہ یہ وہ اس کونسیپٹ کے اوپر ہے سنائیے؟ نہیں نہیں یہ تو بھکت نہیں ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آگیا عادل لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہے ہائی فر کیا ہوتا ہے ہم نے تو شروعی ہوگی نا آپ نے سوال کر لیا کل بھی میں اس سناب کر رہا تھا آج میں نے آپ کو اس لئے پارٹ ٹو سنا دیا اس کانی کا کہ آپ کو پتا ہو کہ پہلے اہل جہود کو سمجھیں پھر توریت کی اس تقسیم کو سمجھیں جو ان کے فرقوں نے کی اس تقسیم کے بعد جنرل ٹرینڈ اس وقت کیا ہے اہل جہود کا اس وقت کا نہیں تین ہزار سال پہلے نہیں اس وقت اور پھر آپ کو پچھلے گا ان کی سپلٹ کو دیکھنا کیسے ہے آپ نے دیکھا اس کے ویچ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی کتابیں کیا ہیں ان کی تقسیم کیا ہے ان کا ٹرینڈ کیا ہے ان کی سمجھ کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے لیکن اہم چیز جو انہوں نے سب سے پہلے کی وہ یہ تھی کہ اگر میں نے حقیقت بتا دی تو آپ کی ویڈیو تو وائرل ہو جائیں تو دراصل یہ یہاں پر بیٹھ کر کسی طریقے سے اپنے علم کو میکسیمم لوگوں تک یا جہاں تک لوگ پہنچ سکیں وہاں تک پہنچانے کے لیے ایسی باتیں جا رہے ہیں جو دیکھنے میں برکشیش ہیں لیکن ابھی جب ہم کتاب مقدس کے مطابق دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کی ساری باتیں جو ہے وہ دروس نہیں ہیں گو کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسرائیل کے اس مطن کی طرف جانا پڑے گا یا اسرائیل کے اس ڈیٹا کی طرف جانا پڑے گا تو یہاں ان کا اشارت سیدھا سیدھا پرانے اہدنامے کی ان کتابوں کی طرف ہے جو کتاب مقدس میں مارے پاس محفوظ ہے اس لئے آئے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں جو بطور عالم یہاں بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے لگتا ہے کہ اس ڈیٹا کو صرف سنا ہے یا ستائی طور پر پڑا ہے اور یا کسی یوٹیوبر یا کسی آرٹیکل میں دیکھ کر ہی انہوں نے بات کرنا شروع کر دیا ہے یہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس ڈیٹا کو اگر پڑا ہوتا تو یہاں جو بلنڈرز آئیں گے وہ کبھی بھی یہ نہ کرتے ہیں آئے پھر ہم ویڈیو دیکھتے ہیں وہ آئیتیں یوز کرتے ہیں اور آئیت خود کوٹ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دیپٹور سے نیچے آئیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کیا تھا بچراباد نے دیکھا تھا سب سے پہلے انہوں نے بچرے کی آلٹر دیکھی تھی جہاں انہوں نے مندر بنا لیا تھا وہ مندر جس کو ٹیبرنیکل بولتے ہیں جب ہم اس حصے پر پہنچتے ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ اتنے وسوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو خیمہ اجتماع تھا جس کو ٹیبرنیکل کہتے ہیں اس نے توڑا جب موسیٰ خداون کے حضور خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں خروج کے پچیس میں باب میں یہ تعلیم ملتے ہیں کہ خدا بنی سنیل کو کہتا ہے کہ وہ خیمہ اجتماع بنائیں اور وہ اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو کنسٹرکٹ کرنے کی اس کو ڈیزائن کرنے کی اس کے پردوں کا رنگ اس کے بنانے میں کون کون سی لکڑی کہا کہا سونا استمان ہونا چاہیے کہا کہا کیا کیا چیز استمان ہونی چاہیے ہر ایک چیز کے بارے میں خدا واضح طور پر موسیٰ کی رہنمائی کرتا ہے اکثر اہد کے صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے لیکن جب ہم پرانے اہدوں میں دیکھتے ہیں تو اس کو مسکن کہا گیا خیمہ کہا گیا خیمہ اجتماع کہا گیا خدا کا مسکن کہا گیا خداون کا گھر کہا گیا شہادت کا خیمہ کہا گیا اور اس کے بارے بتایا گیا کہ ایک سو پچاس فٹ لمبے اور پچھتر فٹ چوڑے میدان میں یہ خیمہ نصب کیا جانا جاہیے اس کے سہن کے جاروں طرف کتانی پردوں کی کناتے تھیں جو ساٹھ پیتل کے سٹونوں کے سہارے کھڑی کی جاتی تھی اور سہن کے اندر سوفتنی گربانی کے لیے ایک بڑا مذہبہ تھا پیتل کا بڑا خوز تھا جو کہانوں کے رسمی تحارت کے لیے تھا سہن کے مغرب کی طرف فہمہ تھا اس کے نیچے لکڑی گھٹھا جاتا پچیس فٹ لمبا بندرہ فٹ چوڑا اور یہ ایک بہت ہی بھاری پردے سے دو حصوں میں بٹا ہوا تھا اور اس کے اندر کشیدہ کاری کی گئی تھی کتانی پردوں اور باہر سے خانوں کے دہرے پردوں سے ڈھانپا گیا تھا پہلا عصہ تھا جس کو پاک مقام کا نام دیا گیا تھا اس میں نظر کی روٹیوں کا میز رکھا گیا تھا سونے کا شما دان رکھا گیا تھا بخور کی قربان کا تھی اور اگلا حصہ جو تھا یہ وہ حصہ تھا جو پاک ترین مقام تھا جہاں پر کسی کا بھی داخل ہونا منع تھا سال میں ایک مرتبہ جو سردار کاہن ہوتا تھا وہ وہاں جاتا تھا اور اہد کے صندوق کے اوپر خون چڑھاتا تھا اہد کا صندوق جو تھا یہ کیکر کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر سونا منا ہوا تھا اور اس کے پر دو کرو بھی اپنے پروں سے اسے ٹھاپے ہوئے تھے اور اس کے اندر کیا تھا ساحل عدیم صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا تھا لوگ تلاش کرنا جارے ہیں کہ اس کے اندر کیا تھا تو اس کے اندر جو کچھ تھا وہ کتاب مقدس میں میں واضح طور پر ملتا ہے اس کے اندر دس احکام کی دو تختیاں تھی مند سے بھرا ہوا سونے کا ایک مرتبان اور حارون کا آسا تھا یہ تمام چیزیں تھیں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد کے صندوق میں موجود تھیں اب یہاں پر اس حقیقت کو سمجھیں کہ جو موسیٰ ہے اسے خدا نے خیمہ اجتماع کو بنانے کا حکم دیا تھا خیمہ اجتماع کو تباہ و برباد کرنے کا حکم نہیں دیا تھا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو یہودی مذہب کے ڈاکومنٹس کو یا اگر میں واضح طور پر کہوں تو کتاب مقدس کو پڑے بغیر اپنے سے ہی اس کی تشریف اور تفسیر کرنے کی کوشش ہے جو انہیں کی ہے اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک اور حقیقت بتاتے ہیں کہ خدا نے خیمہ اجتماع کو توڑنے کا فتم کرنے کا حکم کیوں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی بیلڈنگز بنانے کا دین نہیں بنایا ہوا دنیا میں پھیل جاؤ اور پر دنیا میں ایک ایک گھر میں جا کے دین پھیلاؤ یہ ڈریکٹ حکم اللہ تعالیٰ کا جو میں لے کے ہوں توڑ سے یہ ان کی اپنی طرحات بتا رہی ہے تو میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں وہ واقعہ جس کے طرف ساحل عظیم اشارہ کرتے ہیں یہ وہ واقعہ ہے جہاں پر موسیٰ پہاڑ پر فداون کے حضور گیا ہے اور جو خارون ہے وہ نیچے موجود لوگوں کے سونے کی چیزیں لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنانیتا ہے اور اس کی پوجا کرنے کی کوشش لوگ کرتے اور پوجا کرتے ہیں تو یہاں پر جب موسیٰ واپس آتا ہے تو وہ اس کے اوپر غصے کا اظہار کرتا ہے اور وہ اتنا زیادہ غصے کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اس بچڑے کو لے کر آگ میں جلاتا ہے اور اسے باریک پیس کر پانی پر چھڑتا ہے اور اسے بنی اسرائیل کو پینے کو دیتا ہے اور اگر آپ ایک ہی سی آیت دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے اور موسیٰ نے حارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے زد کیا کیا جو تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسایا ہے اب یہاں اس حقیقت کو سمجھیں یہاں بچڑا تھا جس کو جلایا گیا جس کو پیسا گیا جس کو لوگوں کو پینے کے لئے دیا گیا لیکن یہ کہنا کہ یہاں دراصل جو ٹیبر نیکل ہے یعنی جو خیمہ اجتماع ہے اس کو خدا نے ختم کر دیا یہاں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا یہاں پر ساحل عدیم ایک اور بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں جو دراصل بنی اسرائیل کے مذہب کا حصہ نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم بلڈنگز بناو خیمہ بناو اور اس کے گرد رہو اور اسی کے بیچ میں میری جو حضوری ہے وہ آئے گی اور اس کے ساتھ تم رفاقت کیا کرو بلکہ پھیل جاؤ لوگوں تو جاؤ لوگوں تک دین کو پھیلاؤ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے اندر آج کے دن تک ایمینجلیزم یا غیر لوگوں کو جو آپ کے قبیلوں سے باہر کے ہیں یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کا کوئی طریقہ کار آج کے دن تک باقاعدہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ دراصل اللہ تعالیٰ یہ جاتا تھا لیکن اگر آپ بائبل پڑھیں گے جس کو یہ بنی اسرائیل کا لٹریچر کہہ رہے ہیں تو اس کی بیچ میں بھی آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملے گا یہ بات بالکل واضح آج کے دن تک یہودی جو ہیں ان کے ہاں کسی بھی غیر یہودی کا جو ان کے بارہ قبائل جو کہ یاکوب کے بیٹوں کے بارہ قبائل میں سے کسی اور باہر کے کسی قبیلے کا یا کسی ملک کا یا کسی مذہب کا مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو مذہب کا ممبر ہو اس کو اپنے مذہب میں لانے کی کوئی اجازت آج کے دن تک یہودی نہیں دیتے ہیں اس لئے کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دراصل جو اسرائیل کا مذہب ہے یہ ایک برادری کا مذہب ہے ایک خاندان کے اندر پائے جانے والے لوگوں کا مذہب ہے اس لئے یہ دو باتیں پہلی بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ جو تھا اس نے خیمہ اجتماع کو جنایا اور ختم کر دیا ارے بھائی جو موسیٰ آیا نا اس نے خیمہ اجتماع کو ختم نہیں کیا اس نے خیمہ اجتماع کو بنایا تھا اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ جا کر سہمہ اشتماع بنانے کے بجائے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو اپنے دین کے بارے میں بتاؤ یقین مانے پوری توریت پڑھ لیں یا انتالیس کی انتالیس پرانے اعتابی کی کتابیں پڑھ لیں کسی میں بھی آپ کو یہودی لوگ ایوانجلزم کرتے یا دوسرے لوگوں تک اپنے مذہب کو پھلاتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے اس لیے یہ کہنا کہ خدا نے انہیں کہا تھا اسرائیل کے لٹریچر سے ثابت نہیں ہوتا اس لیے میں درخواست کروں گا کہ ساحل عدیم صاحب جو آج کل بہت بڑے اسلام کے سکولر بنے ہوئے ہیں اور ان کو بہت لوگ دیکھ رہے ہیں خدا رہا جب بھی بات کریں ذرا پڑھ کر ذرا سوچ کر ذرا سمجھ کر کریں فقط اپنے سے ہی باتیں لگا لگا کے کرنا اور اپنے آپ کو عالم سمجھ کر عالم بنا کر بیٹھ جانا میرے نزدیک درست نہیں ہے شکریہ